اسلام علیکم آپ کو وسیم پوائنٹ ٹی وی میں خوش آمدید برائے کرم چینل کو سسکرائب ضرور کریں آج کا یہ ٹاپک روزہ یعنی سوم روزہ اسلام کے پانچ شرکان میں سے ایک ہے اور یہ چوتہ اہم رکن ہے روزے کو عربی میں سوم کہتے ہیں مسلمان اسلامی سال کے مقدس مہینے رمضان المبارک میں روزے رکھتے ہیں اس مہینے میں مسلمان طروح فجر سے گروب آفتاب تا کھانے پینے اور نفس کی خواہش وغیرہ سے باز رہتے ہیں روزہ رکھنے کے لیے طروح فجر سے قبل کھانا کھایا جاتا ہے جسے سہری کہتے ہیں جس کے بعد نماز فجر ادا کی جاتی ہے جبکہ گروب آفتاب کے وقت عزان مغرب کے ساتھ کچھ کھا پی کر روزہ کھول لیا جاتا ہے جسے افتاری کرنا کہتے ہیں جیسا کہ روزے کو عربی زبان میں سوم کہتے ہیں اور لفظ سوم کے لقوی معنی کسی چیز سے رک جانا ہے شریعت کے مطابق ایک مقصوص طرز پر طروح فجر سے لے کر گروب آفتاب تک مقصوص شرائط اور نیت کے ساتھ کھانے پینے وغیرہ سے رک جانا سوم صرف رمضان کے فرض روزوں پر وضاحت نہیں کرتا بلکہ اس سے مراتمام روزے ہیں جو روزے یا تو فرض آئین فرض کفایہ ہوں گے جیسے رمضان کے روزے کہلاتے ہیں رمضان کے علاوہ واجب روزے ہوتے ہیں جن کو قضا روزے یا کفارہ روزے کہا جاتا ہے یہ مسنون ہوگے اور اس کی دو اقسام ہیں پہلا سنت موقعہ اور دوسرا مستحب یا نفلی روزہ کہتے ہیں روزے کی فرضیت اور ماہیت پر تمام عالم اسلام متفق ہیں یہ ایک عبادت ہے اور طلوح فجر سے گروب آفتاب تک ایک نیت کے ساتھ کھانے پینے وغیرہ سے رک جانے کا نام سوم روزہ ہے ہر سار رمضان کے روزے بلاجمہ فرض ہیں اور رمضان کے روزوں کی بہت ساری فضیلتے قرآن مجید اور حدیث میں وارد ہوئی ہیں اس کے علاوہ رمضان کی راتوں کا قیام بھی بہت فضیلتے رکھتا ہے خصوصاً آخری عشرہ میں عبادت کی اہمیت اور سواب بڑھ جاتا ہے اور آخری عشرہ میں ہی شب قدر آتی ہے رمضان کے بعد ماہ شوال کا پہلا دن عید الفطر کہلاتا ہے جس میں صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے جو رمضان میں ہوئی قوتاہیوں کا کفارہ ہوتا ہے عید کا دن مسلمانوں میں شیو مسرد کا دن ہوتا ہے اس دن نیکی کرنا صدقہ دینا سب سے دعا سلام کرنا اور خوش رہنا ہوتا ہے رمضان کے روزے دس شبان دو ہجری میں فرض ہوئے تھے اللہ تعالی نے سورة البقرہ آیت نمبر 183 میں ارشاد فرمایا ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پر حیزگار بنو اس سورة البقرہ آیت نمبر 83 میں فرمایا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض سے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ بہت ہی قدیم عبادت ہے صورت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام شریطوں میں روزے فرض ہوتے چلے آئے ہیں ورچہ امتوں کے روزوں کے دن اور احکام ہم سے مختلف تھے اسی سورة البقرہ آیت نمبر 83 کے آخر میں بتایا گیا ہے کہ روزے کا مقصد تقوی پر حیزگاری کا حصول ہے روزے میں چونکہ نفس پر سکتی کی جاتی ہے اور کھانے پینے کی حلال چیزوں سے بھی روک دیا جاتا ہے وہ اس پر اپنے پر قابو پانے کی مشک ہوتی ہے جس سے زبط نفس حرام سے بچنے پر قوت حاصل ہوتی ہے اور یہی زبط نفس اور خواہشات پر قابو وہ بنیادی چیز ہے جس کے ذریعے آدمی گناہوں سے رکتا ہے اللہ تعالیٰ نے سورة البقرہ آیت نمبر 185 میں ارشاد فرمایا ہے شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شہد منکم الشہر فليسم ومن كان مریضا أو على سفر فائدت من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکمل العدت ولتکبر الله ولتکبر الله على ما هداكم ولعلكم تشکرون جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا تو لوگوں کے لئے رہنمائی اور جس میں حدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے تو جو کوئی بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے تو ضرور اس کے روزے رکھے اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں رکھ کر ان کا شمار پورا کر لے اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور یہ آسانیاں اس لئے ہیں تاکہ تم روزوں کی حدات پوری کر لو اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں حدایت دی اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ اس صورت البقرہ آیت نمبر 185 میں حضمت و فضیلت کا بیان ہے اور اس کی دو اہم ترین فضیلتیں ہیں اہلی یہ کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا اور دوسری یہ روزوں کے لئے اس مہینے کا انتہاب ہوا جیسا کہ صورت البقرہ آیت نمبر 185 میں بتایا گیا ہے کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل گیا گیا قرآن مجید کے نازل ہونے کی اقتداء رمضان میں ہوئی اور مقمل بھی رمضان المبارک کی شب قدر کی رات کو آسمان سے دنیا کی طرف اتارا گیا اور قرآن بیت العزت میں تھا کہ آسمان پر ایک مقام ہے جہاں سے اقتن فوقتن حکمت کے مطابق جتنا جتنا اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا حضرت جبرائیل امین علیہ السلام لاتے رہے اور یہ نزول انتیس سال کے عرصہ میں پورا ہوا رمضان وہ واحد مہینہ ہے جس کا نام قرآن مجید میں آیا اور قرآن مجید سے نسبت کی وجہ سے ماہ رمضان کو عزمت و عزت ملی اس سے معلوم ہوا کہ جس وقت کو کسی شرف و عزت والی چیز سے نسبت ہو جائے وہ قیامت تک شرف والا ہے چیلیے جس دن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور مراج سے نسبت ہے دن عزمت و عزت والا ہے اور جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام کی روز جمعہ دائش جمعہ کا دن عزمت و عزت والا ہے اسی صورت البقرہ آیت نمبر ایک سو پچاسی میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت ہم پر فرض فرمائی لیکن اپنی رحمت سے ہم پر تنگی نہیں کی لیکن آسانی فرماتے ہوئے متبادل کی عطا فرما دیئے روزہ فرض کیا لیکن سنے کی طاقت نہ ہو تو بعد میں رکھنے کی اجازت دے دی آسورتوں میں فیدیا کی اجازت دی کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر لیڑ کر اشارے سے بھی پڑھنے کی اجازت دے دی ہے سلمانوں پر ایک مہینہ روزوں کا حکم فرمایا باقی گیارہ مہینے دن رات کھانے پینے کی اجازت دی اگر رمضان الممارک میں بھی راتوں کو کھانے پینے کی اجازت دی ہے لیکن سہری اور افتاری کے کھانے پر سواب کا وعدہ فرمایا ہے گھنتی کے چند جانوروں کا گوشت حرام قرار دیا ہزاروں جانوروں پرندوں کا گوشت حلال فرما دیا ہی طرح کاروبار کے چند ایک طریقوں سے منع کیا تو ہزاروں طریقوں کی اجازت بھی اطا فرما دی ارتکوریشمی کپڑے سے منع کیا تو بیسو قسم کے کپڑے پینے کی اجازت دی ہے الگرز یوں گور کریں کہ آیت کا معینی روز روشن کی طرح ظاہر ہے اللہ تعالی ہم پر آسانی چاہتا ہے اور وہ ہم پر تنگی نہیں چاہتا اسی صورت البقرہ آیت نمبر ایک سو پچاسی میں بتایا گیا ہے اور تاکہ تم گنتی پوری کرو گنتی پوری کرنے سے مراد رمضان المبارک کے انتیس یا تیس دن پورے کرنا ہے اور تقبیر کہنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی نے تمہیں اپنے دین کے طریقے چکھائے تم اللہ تعالی کی عائی بیان کرو ان چیزوں پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرو پیارے دوستو روزے کے اور بھی بہت سی زید اہمیت ہیں ہم نے تو انمجید کی صورت البقرہ کی صرف دو آیتوں کی تفسیر بتائی ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو روزے رکھنے کی طاقت عطا فرمائے آمین اسلام کے مطلق ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سسکرائب کر لیں تاکہ آپ کسی بھی معلوماتی ویڈیوز سے محروم نہ رہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ بکس میں ضرور کریں ہم آپ کے کمنٹس پڑھتے ہیں موسیقی